دوستو آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا ہی ہوگا کہ وہے لڑکا ہمارے مین کی ایکٹر یوان کے اوپر ایک جوڑ دار کیک سے حملہ کر دیتا ہے اور جوڑ سے چلاتا ہے ایٹین تھاؤزنڈ کیک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے مین کی ایکٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے لیکن ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ یوان تھوڑا سا ہمسکرانے لگ جاتا ہے اور اپنے من میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسے سبق سکھانا ہی ہوگا اور اتنا کہتے ہیں کہ اپنی کیک کو اٹھانے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس کے اوپر اپنی کیک کو مار دیتا ہے اور جوڑ سے چلاتا ہے ایٹین اینڈ کیک اور ان دونوں کی کیک ٹکرانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریسر نکل رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پریسر کی وجہ سے وہاں کی جمیر بھی ٹوٹنے لگ جاتی ہے اور یوان بہت زیادہ چلانے لگ جاتا ہے اور اپنی ساری پاور لگا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کی زیادہ پاور لگانے کی وجہ سے اُت لڑکے کے پاؤں کی ہڈری ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جور جور سے چلانے لگ جاتا ہے اور اُسے بہت زیادہ دد ہونے رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اُسے اپنی لاز سے دور کر دیتا ہے اور وہ لڑکا ہوا میں اُٹ جاتا ہے اور اپنے مند میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میری پاؤں کی ہڈی پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں چل بھی نہیں پاؤں گا اور وہ اپنے مند میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس نے میری کیکی پاور کو جمین کا سہار لیتے ہوئے پوری طرح سے ڈیفلیک کر دیا اور آسانی سے بچ گیا لیکن میں ہوا میں تھا جس کی وجہ سے اس کی ساری کیکی پاور میرے اندر آ گئی اور میرا پاؤں پھروڑ گیا ایسا لگتا ہے کہ وہ سرور سے ہی مجھے لڑائی کے لیے افسانہ چاہتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا اپنے ماسٹر کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور اپنے مند میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نہیں آر سکتا میں اپنے ماسٹر کے سامنے نہیں آر سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ماسٹر اس لڑکے کے سامنے بڑی امید بھری نجروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکے کو اپنے آپ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے مند میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ میرا ماسٹر مجھ پر بہت زیادہ بروسہ کرتا ہے میں آسانی سے ہار نہیں سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لڑکا جمین پر لینڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی جمین بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں لڑکا اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے کہ میرا ماسٹر مجھ پر بروسہ کرتا ہے میں ہار نہیں سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لڑکا اپنا مکہ میں پاور بھرتے ہوئے یوان کو حملہ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں آسانی سے ہاروں گا نہیں ماشٹر اور اتنا کہتے ہی حملہ کردیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے یوان اس کے مہم پر جور دار مکہ مار دیتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکے کی وجہ سے اس لڑکے کی حالت پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے اور وہ جمین پر جا کر گر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کے مکہ کی پاور کی وجہ سے وہے لڑکا جوڑ جوڑ سے ہافنے لگ جاتا ہے اور اپنے من میں سوت ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا ماشٹر میں نے آپ کو پوری طرح سے نراز کر دیا میں آپ کو کبھی بھی نراز نہیں کرنا جاتا تھا اور اتنا کہتے ہیں کہ وہے لڑکا کے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے وہے لڑکا یوان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یوان بھی اسے دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ یوان اسے اٹھا دیتا اور کہتا ہے کہ کیا تم اٹھ گئی اور یوان کی یہ بات سننے کے بعد وہے لڑکا اچانک سے پوری طرح سے اٹھ جاتا ہے اور یوان سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کتنی دیر سے بے ہوستار اور اس لڑکے کی بات سننے کے بعد یوان اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم پورے پندرہ منٹ تک بے ہوس تھے اور وہے لڑکا کہنے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں ہار گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد یوان اس کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے جسے دیکھ کر وہے لڑکا حیران ہو جاتا ہے اور یوان اس سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میچ میں اپنی پوری جان لگا کر لڑے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے لڑکا اس بات کو سن کر مسکرانے لگ جاتا ہے اور وہی لڑکا بھی یوان سے ہاتھ میرا تو کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب تک کی میری سب سے بڑے لڑائی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اسے اپنے کندے کے سارے اٹھا لیتا ہے اور اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا پیر پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے اور وہی لڑکا یوان سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے سروع سے اکسار رہے ہو کی ہے کہہ کر کہ میری ٹریننگ سب سے خراب اور میری مارزار سب سے بکواس ہے لیکن اب میں پوری طرح سے سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے اکسانہ نہیں چاہتے تھے بلکہ مجھے سکھانا چاہتے تھے کہ میری مارزار میں کتنے کمیاں ہے اور میں کس طرح سے اسٹرونگ بن سکتا ہوں کیا میں نے صحیح کہا جسے سننے کے بعد یوان اس لڑکے سے کہنے لگتا ہے اگر میں اماندہ اس کہوں تو میں تمہیں اکسانہ یا پھر نیچہ دکھانا نہیں چاہتا تھا بلکہ میں چاہتا تھا کہ تم اسٹرونگ بنو اور یوان اسے کہنے لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم میں ایک سب سے بڑی پرابلم ہے جس سے سننے کے بعد وہے لڑکا حیران ہو جاتا ہے اور یوان سے کہنے لگتا ہے کہ ایک بڑی پرابلم اور یوان اس لڑکے سے کہنے لگ جاتا ہے کہ تم ہمیسا ٹریننگ کیوں کرنا چاہتے ہو میرا مطلب ہے کہ تم ہمیسا اسٹرونگ کیوں بننا چاہتے ہو جس سے سننے کے بعد وہے لڑکا یوان کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور یوان اس سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس میرا کوئی بھی جواب نہیں ہے کیا میں صحیح کہا اور مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی اجت کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا کے سب سے طاقتور ماسل آرٹس بننا چاہتے ہو لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا اگر تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور ماسل آرٹس نہیں بن پاؤ گے جس سے سننے کے بعد اس لڑکے کا ماسل آرٹس اس سے کہنے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی کہہ رہا ہے جس سے سننے کے بعد وہے لڑکا پیچھے موڑتا اور کہتا ہے کہ ماسل آرٹس کا ماسل آرٹس بتانے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بہت زیادہ اجت کرتے ہو اور مجھے فولو کرنا چاہتے ہو اور یہی ریجن ہے جس کی وجہ سے تم ہمیسا ٹریننگ کرتے ہو اور مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو لیکن اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ تم اتنی کامر اونگر میں میری گدی کو سمالے والے سکسیزر بن گئے اور مجھے تم پر بہت ہی زیادہ قرب ہے لیکن ابھی بھی تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں وجود کیا تم کیوں جینا چاہتے ہو تم ہمیسا مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو اور ہمیسا میرا سیو پانی کرنا چاہتے ہو اور اپنے ماسٹر کی یہ ہے سننے کے بعد وہے لڑک کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ ماسٹر مجھے کیا کہنا چاہتے ہو لیکن آپ ہے جس نے مجھے اس گاؤں کے حملے سے بچایا تھا آپ نے میری جندگی بچائی ہے اور یہ جندگی آپ کی ہے میں ہمیسا آپ کی سیو پانی کرنا چاہتا ہوں اور آپ میرے پتہ سمان ہیں جس کی وجہ سے میں دنیا کا سب سے طاقت اور معاصل آرٹس بننا چاہتا تھا کہتا ہے کہ اگر میں طاقت اور نہیں بنا تو آپ مجھے ہمیسا کے لئے ٹھکراد ہوگے اور وہے لڑکا روتوے کہنے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے کمجور انسان ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں لیٹل بودھر ڈریکن کے نام کے لائق نہیں ہوں ماسٹر جسے سننے کے بعد اس کا ماسٹر اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اس لڑکے کے سر پر رکھ دیتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم نے اپنی جندگی میں بہت کسا ہے اور تم نے بہت ہی زیادہ سنگرز کیا ہے لیکن اب تمہیں یہ کرنے کی کوئی بجرد نہیں ہے تم ہمیسا بہت ہی زیادہ طاقتورت ہے اور وہے لڑکا کہنے لگتا ہے لیکن ماسٹر اور اس کا ماسٹر بتانے لگتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی بجرد نہیں ہے اگر تم طاقتور نہیں بھی بنے تو تم میرے سکسے سر بن سکتے ہو سب سے بڑی بات ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور یہ بات کبھی چینج نہیں ہونے والی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی باتوں کی وجہ سے وہے مانگ پوری طرح سے ایموسنل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یوان اس بات سے بہت زیادہ پریسان ہو جاتا ہے اور وہے ماسٹر کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارا اصلی باپ تو نہیں لیکن میں نے ہمیسا تمہیں اپنے بیٹے کی طرح مانا ہے جسے سننے کے بعد وہے لڑکا پوری طرح سے ایموسنل ہو جاتا ہے اور وہے رونے لگ جاتا ہے اور وہے لڑکا زیادہ ایموسنل ہونے کی وجہ سے اپنے ماسٹر کو فادر فادر کہنے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان میں ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ یوان کسی کو مار رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک منک ہوتا ہے جس کی یوان نے مار مار کر بری حالت کر دی ہوتی ہے اور یوان اس سے کہنے لگتا ہے کہ یہ میچ بہت زیادہ بڑی اتصار کیا آپ کو یہ میچ اچھا لگا ہے جس سے سننے کے بعد وہے منک کہنے لگتا ہے ہاں یہ میچ تو بہت زیادہ بڑی اتصار اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے منک رو رہا ہوتا ہے اور یوان پیچھے مر کا کہنے لگتا ہے کہ اگلے نمبر کس کا ہے اگلی باری کس کی ہے جو مجھ سے فائٹ کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان نے بہت سے لوگوں سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کی حالت خراب کر رکھی ہوتی ہے اور یوان اپنے مند میں کہنے لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کے کیا ہوا کیا یہ لوگ تھک چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اب مجھ سے فائٹ نہیں کرنے والے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کے پیچھے وون ہو آگئے ہوتا ہے وہے اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کی پہلے بری حالت کر دی ہے وہے اب نہیں لڑنے والے جس سے سننے کے بعد یوان خسوتے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے لڑنے والے ہو کیا تم بڑیہ ہو چکے ہو میں تم سے لڑائی کرنے کے لئے بہت زیادہ اتاولہ ہوئے جا رہا ہوں جس سے سننے کے بعد مہمون کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے لڑائی تو کر لیتا ہے لیکن اب میری حالت بہت زیادہ خراب ہے جس سے سننے کے بعد یوان اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہے اپنے مند میں اس فائٹ کو سوچنے لگ جاتا ہے جب اس نے وون ہو سے فائٹ کی دی اور اس نے اس کا پیٹ توڑ ڈالا تھا اور یوان وون ہو سے کہنے لگ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں لڑائی میں بہت زیادہ لافرور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کا پاہم توڑ دیا مجھے معاف کر دیتا جس سے سننے کے بعد وہے لڑکا کہنے لگتا ہے تمہیں اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی جرد نہیں ہے تمہیں مجھ سے معافی ماننے کی کوئی جرد نہیں ہے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ طاقت ہوں لیکن میری محاصلات بہت زیادہ کمجور تھی اور میں نے اپنے اسکلز پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی اور یہ سننے کے بعد یوان اس سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو مجھے چنتہ کرنے کی کوئی بھی جرد نہیں ہے اور وہے لڑکا یوان سے کہنے لگتا ہے کہ دراصل میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا جس سے سننے کے بعد یوان تھوڑا حیرن ہو جاتا ہے اور وہے لڑکا یوان کو بتانے لگتا ہے کہ تم نے در ایڈر 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 ا گئے تھی لیکن یہ حسانتی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی اور انہیں سے سب سے پہلے تھے ماس راڈری ان لوگوں کے یہ حسانتی پلکل بھی پسند نہیں ہوئے چاہتے تھے کہ دنیا میں توائی آئے اور کبھی نہ ختم ہونے بائی جنگ چھڑے تاکہ وہ اس میں بھاگ لے کر اور بھی جیدہ طاقتہ ہو سکے اور اپنی اسکلز کو اور بھی جیدہ امپروف کر سکے جس کی وجہ سے مریم ایلائن ان لوگوں سے بہت ہی جیدہ پریسان ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے اس لیے ایک سنگٹھن بنایا اور ان سبھی لوگوں نے فیصلیا کہا ہے کہ ہر دو سال میں ایک پرتوگیتہ ہوگی جس میں سبھی لوگ بھاگ لے سکیں گے اور اپنی طاقت کو دکھا سکیں گے اور اس پروگرام کو نام دیا گیا دی ڈریکن فونکس میٹ اور اس کے بعد وہ انہوں بتانے لگتا ہے کہ یہ پرتوگیتہ جلد ہی دو مہینے کے بعد سٹارٹ ہونے والی ہے اگر تم اس پرتوگیتہ میں بھاگ لینے چاہتے ہیں تو تمہیں ہینان سے جانا ہوگا اور تم اس پرتوگیتہ میں بھاگ لے سکتے ہو اور یہاں سوچ رہا ہوتا ہے کیا ایک پرتوگیتہ اور وہ انہوں بتانے لگتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پروبلم نہیں ہو تو تم میرے ساتھ جوئن بھی ہو سکتے ہو اور ہم اس میچ کو ساتھ لڑ سکتے ہیں اور یہاں اسے بتانے لگتا ہے کہ دی ڈریکن فونکس میٹ ایک ایسی پرتوگیتہ ہے جس میں پہلے راؤنڈ میں پچیس سے تیس سال کے لوگ لڑتے ہیں اور انہیں دی ڈریکن فونکس میٹ کہا جاتا ہے اور دوسرے راؤنڈ میں وہے لوگ لڑتے ہیں جن کا عمر چالی سے پچاس سال کی ہوتی ہے اور ان کا لیور مانسٹر پیک لیور سے اوپر ہوتا ہے اور یون بتانے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس پر پارٹیسپیٹ پیک کیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں فرش راؤنڈ میں جاؤں گا جس سے سننے کے بعد وہے لڑت کا کہتا ہے ہاں تم نے صحیح کا اور وہے لڑت کا بطن لگتا ہے اگر میں ماندہ اس کا ہوں تو میں پاس کوئی بھی چوئیس نہیں ہے تم مجھ سے بہت زیادہ طاقتور اور تم دنیا کے سب سے طاقتور سو ماسل آرٹس میں سے بہت سے ماسل آرٹس کے ساتھ لڑ بھی چکے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں فرس راؤنڈ کے ساتھ لڑنے میں کوئی بھی مجھے نہیں آنے والا تم سیکنڈ راؤنڈ لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں کیا میں صحیح کا جس سے سننے کے بعدیوان اس سے کہتا ہے کہ اب تم ایسی باتیں کیوں کر رہے تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے اور وہے لڑکا بتانے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اسے ایک بار ٹرائے کرنا چاہیے جس سے سننے کے بعدیوان تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور وہے لڑکا نہ بتانے لگتا ہے کہ ہر ماسل آرٹس کے سمیں میں ایک ایسا سمیں بھی آتا ہے جب اسے خود کو پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے اور وہے آگے دیکھنے یا آگے جانے سے کئی گناہ بہتر ہے اور تم جانتے ہو کہ میں بھی ایک ایسا ہی ماسل آرٹس تھا جو اپنے آپ کو آگے بڑھنا چاہتا تھا اپنے آپ کو آگے دیکھنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے بتایا کہ میری گلتیاں کیا ہیں اور تم ان گلتیوں کو خود کرنا چاہتے اور وہے لڑکا کہنے لگتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تم سے آگے نکلو اور میں تم سے فیچر میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں جسے سننے کے بعد یوان اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور تھوڑا سا مسکراتا ہے اور یوان اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ چاہتا تو پھر ٹھیک ہے ہم فائنل میں پھر لڑائی کریں گے اور ہماری لڑائی اب تک ہی سب سے ساندار لڑائی ہوگی جسے سننے کے بعد وہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے پھر اس کے بعد ہمیں دو مہینے کے سین کو دکھا جاتا ہے اور یوان ہینان پہنچ گیا ہوتا ہے اور اس نے پرتوگیتہ میں بھاگ لے لیا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کسی آدمی سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی یوان کو بڑی ہی تیجی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور یوان کو ایک جوڑ دا کک مانتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس کک سے بچ جاتا ہے اور یوان اس کی کیک کو سائیڈ ہٹھاتے ہوئے اس آدمی کو ایک جوڑ تار مکہ دے مارتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکہ اتنے تیج ہوتا ہے کہ اس آدمی کے حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایک مکہ مارے دیگر ہو جاتا ہے اور سب ہی لوگ چلانے لگ جاتے ہیں کہ گولڈن ٹائگر وول کا یوان ہواٹے جیت گیا ہے اور کچھ لوگ بینچ میں بیٹھے ہوئے یوان سے کہنے لگتے ہیں تمہیں بہت بہت بتائی ہو کہ تم اگلے راؤنڈ میں جانے کے لئے تیار ہو جس سے سننے کے بعد یوان اس سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت بہت سکریا پھر اس کے بعد ہم ایک سہر کے سین کو دیکھتے ہیں وہاں یوان آ گیا ہوتا اس کا بہت زیادہ دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پہلے راؤنڈ کو جیتنے کے بلکل بھی خوصی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور وہ کہنے لگتا ہے اور وہاں یوان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں جس سے سننے کے بعد یوان اس سے کہتا ہے کہ معافی تم کس لئے معافی مانگ رہے ہو اور وہاں اس سے کہنے لگتا ہے تمہیں پتا ہی گئے کہ میں ساولین ٹیمپل کا سکسر ہوں جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا مجھے مریم ایلائنس جانا ہی ہوگا اور مجھے فرش راؤنڈ لڑنے کے کوئی بھی جرد نہیں ہے کیونکہ میں دنیا کے سب سے طاقتور ساولین ٹیمپل کا سکسر ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ کرنے کا کوئی بھی جرد نہیں ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دینا اور یوان اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی بھی جرد نہیں ہے اور وہے لڑکا وہاں سے جاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اچھا میں چلتا ہوں میں وہاں جا کر بہت ہی زیادہ مہت کروں گا اور آنے والی آگے فائٹ کو بہت ہی زیادہ جیت جاؤں گا اور تمہارے لئے سمجھ نکالوں گا تمہیں جتنا سمجھ لینا ہے تم لے سکتے ہو اور آگے کھڑے مونک کہنے لگتے ہیں کہ لٹل بودہ دریگر ہمیں بہت ہی زیادہ دیر ہوگی تمہیں جلدی چلنا ہوگا اور وہاں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پہلے راؤنڈ کو بہت ہی آسانی سے جیت جاؤ گے اور یوان ان سب باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ آجانک سے چونک جاتا ہے پھر ہم یوان کو دیکھتے ہیں جو پتھر مارتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ لٹل بودہ دریگر بہت سارے بڑے بڑے میچوں کو مجھ سے پہلے ہی چھین لے گا یہ دنیا کتنی خراب ہے مریم ایلائنز وی آئی پی لوگوں کے ساتھ ایسا ویوار کرتی ہے یہ دنیا کتنی گھٹیا ہے اور یوان ان باتوں کو کہتے ہوئے سڑک پر چل رہا ہوتا ہے لیکن آجانک سے اسے کوئی آواد دیتا اور کہتا ہے کہ بڑا آدمی جس سے سننے کے بعد یوان حیران ہو جاتا اور پیچھے مڑھ کر دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک لڑکا ہوتا ہے اے بچے کیا تم نے ابھی ابھی مجھے آواد دی جس سے سننے کے بعد وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کہ ہاں ہاں میں نے تمہیں آواد دی اور یوان اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ لڑکا مجھے بڑا آدمی بول رہا ہے میں اتنا بھی بڑا نہیں ہوں اور وہے لڑکا کے ہاتھ میں ایک پر لیٹر ہوتا ہے اور وہے لڑکا یوان کو ایک لیٹر دیرنے لگتا ہے اور یوان اس سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہے لڑکا پتہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے لیکن یہ لیٹر مجھے بیڑ میں کھڑی ایک بیڑ میں کھڑی بہت زیادہ خوب سے لڑکی نے دیا تھا بڑے آدمی جس سے سننے کے بعد یوان اس لڑکے سے کہتا ہے کہ مجھے تم بڑے آدمی مت کہو میں اتنا بھی بڑا نہیں ہوں میں بہت زیادہ ینگ ہوں تمہیں مجھے بسٹر کہہ سکتے ہو اور یوان اس لیٹر کو آنکھیں پھارٹ پھارٹ کر دیکھنے لگ جاتا ہے اور اپنے من میں سوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لیٹر مجھے ایک خوب سے لڑکی نے دیا ہے اور وہ اپنے من میں خوص ہوتے کہتا ہے ہمیں دیکھتا ہے کہ وہاں اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور ہم اس کے بعد ہمیں ایک ریسٹورنٹ کسین کو دکھا جاتا ہے جہاں پر بہت سے لوگ کھانا پینے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہمیں ایک لڑکی کو چائے کو گھولتے ہوئے دکھا جاتا ہے اور ہم دیکھتا ہے کہ وہے لڑکی اس چائے کو پینے لگ جاتا ہے اور وہاں پر بہت ساری لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہے لوگ بڑھے پیارے انداز سے اس لڑکی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے اور وہے لڑکی کہنے لگتی ہے آپ کا بہت بہت سکریا کہ آپ نے میرا لیٹر پڑا اور آپ مجھ سے یہاں پر ملنے کے لیے آگئے ساری یوان اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یوان آ چکا ہوتا ہے اور وہے اس لڑکی کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور یوان اس لڑکی سے کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکی تم مجھے بلکل بھی نہیں دیکھ رہے ہو کیا میں لکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں ہو اور یوان اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تم سے سیدھی سیدھی بات کروں گا مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے لڑکی کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں نے تمہیں بتایا نہیں میں مریم الائن سے آئی ہوں اور میں ہیولی سیکٹ کی لیڈر ہوں اور میرا نام سی اومیان ہے اور دوستو اسے کے ساتھ ہمارا یہ مانوہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ مانوہ پسند آئے تو کومنٹ میں ضرور بتنا آپ کو میرے ویڈیو تھوڑی سی بیٹھ لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چیئے اپنا ہے اور چینل سبسکیب کر دیجئے ملتا اگلی ویڈیو میں دھنیواد ملتا اگلی ویڈیو میں دھنیواد